السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے جی اسلام علیکم السلام حکیم صاحب ہاں کھا چکے آپ کھانا ہاں کھا چکے بھائی وہ آکے پہنچے تھے وہی اچھا 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 سب تین بجے واپس جانا ہے اچھا اچھا تو میں وہی میرا سوال وہی تھا جو میں نے پوچھا آپ کو کہ آپ کے متعلق جو ہے میں نے آوڈیو سنی تھی آپ ہی کی آوڈیو جس کے اندر آپ نے جو ہے اس کال وارد کیا ہے کہ بھائی یہ فرشتے آگئے اور یہ ہو گیا اسہ ہو گیا مجھے بھائی ہے کیا بتلانا چاہتے ہیں ہم بتلانا نہیں چاہتے ہیں مولانا شمیم صاحب کا آوڈیو سنیے اور انگاباد میں حضور اور شیخ ہیں تصویر بھائی استعمال وہ تو آپ نے جو ہے آپ بین جو چلا رہے ہوں جو بھی کٹنگ وہ تو عدورہ ہے نا حضرت اگر پورا اگر ہم نے بھیج دیے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا پورا بھیج دیں گے ادھوری کٹنگ میں ڈال دوں گا نہیں نہیں مطلب آپ کے ذریعے سے جو لوگوں تک کے بات پہنچی ہے تو میں پھر ان لوگوں تک کے کیسا پانچ پہنچ سکتی ہے میں پھر دوسرا ڈال دوں گا پہلی مردبہ میں جو لوگ سنے ہوں گے تو آپ کو اتنا یقین دھوڑی ہے کہ دوسری مردبہ بھی وہ لوگ سن لیں گے ہمارے پاس ہمارے پاس جن کو جن کو ڈالا ہے ہمارے پاس سرکار ڈال ہے نہیں اگر ان تک کے آپ پہنچا بھی دے تو ہر ایک سے آپ الٹجا دھوڑی کر سکتے ہو اور الٹجا کرنے کے بعد سنیں گے یہ لازمان یقینی بات تھوڑی ہوگی میں لکھ دوں گا آڈیو میں کہ ہم نے جو بیان چلایا تھا وہ دھوڑا ہے ہمارے پاس جتنے کٹنگ تھی وہ بیان چلایا تھا پورا بیان یہ ہے پورا بیان جو میں انشاءاللہ آپ کو بھیجتا ہوں اور پھر بات میں دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں ہوتا ہے کہ اورنگ آباد کے استعمال کے اندر کہ ان لوگوں نے کہ بھائی فرشتوں کا نزل ہو گیا یہ ہے تو مطبق آپ کو کیا اسکال ہے اسکال یہ ہے کہ بلی پٹرا اٹھائے تھے گڑھا مرابر کیئے تھے اچھا اچھا یہ ہے فرشتے کا نزل جہاں اللہ کا ذکر ہوگا مبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا فرشتوں کا نزل ہوگا لیکن یہ کہنا کہ بلی پٹرا اٹھائے تھے حضور اس تمام شرکت کرنا ہمارا تو کام سیدھا سادھا کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑنا بے شک بے شک تو میں یہ کہہ رہا تھا حضرت اگر آپ کو مطلب کیسا جیسے کہ اگر اٹھا بھی لیے ملائکہ نے اٹھا لیا دیکھو بھائی بات سنو یہ نظام جو چل رہا ہے یہ پورا جو دنیا کا نظام چل رہا ہے اللہ تعالی فرشتے اور ملائکہ کے ذریعے ہی سے تو چلا رہے ہیں فرشتے اور ملائکہ کے ذریعے ظاہر ہے چلا رہے ہیں چل رہا ہی نہیں چل رہا ہے آپ کے گھر تک کے بات سنو میں بات تو سنو اگر ایک دانہ بھی پہنچ رہا ہے تو اس کے بیچے کتنی ملائکہ کی قوت لگ رہی ہے قوت لگ رہی ہے ہاں ہاں تو وہ ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ تیسے لگ رہا ہے میں نہیں میں کیا ہوتا ہوں تو یہ ہم کو تو یقینی ہے بات سنو بات سنو اور دیکھو یہ تو بات یقینی ہے کہ اتنے بڑے تب استماد ہوتے ہیں سنیے اتنے بڑے تب استماد ہوتے ہیں تو اس کے اندر اللہ کی گھئی بھی تائب تو شامل حال ہوتی ہی ہے ظاہر ہے اور اللہ تعالی جو نہ ملائکہ کے ذریعے سے کام لیتے ہی ہیں اگر آپ بات سنیے بات تو سنیے میں کہتا ہی بتو سنیے بات تو سنیے اگر سمجھو میں یہ کہہ دوں کہ ملائکہ نے وہاں پر آ کر گئے جو نہ پندال باندیا ایلو یہ تو یقینی ہو گیا میں نے انیسال کے دور پر یہ کر دیا تو اگر یہ مطلب یہ پھولنے والا آپ کی نکاح کے اندر کس حد تک کے مجری میں یہ بتاؤں اب ہم مطلب شریعت کا شریعت اس پر کیا جرم ثابت کرتا یہ بتائی جواب میں دے رہا ہوں اس سے کمپر سرزد ہو گیا یا اس سے گمراہی سرزد ہو گئی کہہ چکے آپ ہاں بتائیے بتائیے یہ کیسے پتا فرستے نے جو ہے بلدی پٹرا اٹھایا اب سوڑا ساتھ آپ نے توقف کریں گزوے بدر اور گزوے ہنین میں فرستوں نے مدد کی اس کو جنابی رسول اللہ نے بتایا کہ تمہاری مدد کے لئے فرستے آئے صحابہ نے نہیں دیکھا جو وہیں لے کے جو آتے تھے حضرت جیبریل کس کے شکل میں آتے تھے جانے کے بعد حضور بتاتے تھے فرست جیبریل تھے کسی انسان آپ یہاں پر کہنا کہ فرستے آئے تھے آپ کا بلدی پٹرا اٹھایا فرستے تو وہاں تلوار چاہتے ہیں بات کو سنیے ہماری بات کو سنیے ہماری بات کو سنیے ہم اس سمجھنے کی بات ہے ہمارا مسئلہ ہے کہ کہیں گلتی میں دی گلتی کر سکتا ہوں فرستہ نہیں ہوں تو مذاکرے میں وہ بات صحیح آ جاتی ہے تو اب وہ وہاں پر ان لوگوں نے تلوار چلایا حضور نے بتا یہ تلوار چلایا گزوہ ہنین پر تلوار چلایا تو حضور نے بتایا یہ تلوار چلایا لیکن گزوہ خندق میں آپ نے نہیں کہا کہ فرستوں نے خندق خودا پہلی چیز دوسری چیز ہے کہ فرستوں نے بلدی پٹرا یا تلوار چلایا یہ تو حضور کی ایک آیا یہ خصوصی اتھی نبی کی خصوصی اتھی وہ فرستوں کو بتائی یہ ہم کیسے کہ سکتے ہیں جو فرست نے بلدی پٹرا اٹھائیں اچھا 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 میں یہ بول رہا ہوں یہ بھائے بات سنو کہ مطلب آپ جو ہے وہی صرف کام کروں گے ہیلو وہی صرف کام کروں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہوتا ہے مطلب آپ کا موقع فیسا ہے نہیں نہیں ہمارا موقع سے نہیں آپ کی ذہنیت ایسی ہے بلکل نہیں ارے بھائی قیاز بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے قیاز 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 کوئی چیز ہوتی ہے یہ بتا یہ بتا یہ بات سنو تب ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور کھیر کے کاموں میں ملائکہ کے ذریعے سے گئی بھی تائید ہوتی ہے تو تائید کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے بھائی تائید کی شکل یہ نہیں ہوگی کسی ملائکہ آگر کے جو نہ بھائی کتالی کریں گے مقتلیف جگوں پر اور مقتلیف ضروریات کے حساب سے مقتلیف قسم کی تائید کی جو ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پریشتوں کے ذریعے سے کر کے دکھلائیں گے اور دوسری بات میں یہ بول رہا تھا اور دوسری بات یہ میں بول رہا تھا اگر کسی نے یہ کہہ دیا اب جیسے کی مولانا ساتھ صاحب نے کہا کہ ملائکہ نے تم جانا تم یہ مت کرو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ساتھی کام کرنے والے تھے وہ اس زوم میں نہ رہے کہ ہماری محنتوں سے کچھ ہوا وہاں پر رد ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ نے جو نہ فریشتوں کے ذریعے سے تمہارا کام کروایا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اگر مصار کی طور پر کسی نے کہہ دیا ملائکہ نے کہہ دیا کہ بلی پڑھ رہا فریشتوں نے اٹھایا تو شریعت کی نگاہ کے اندر وہ مطلب کونسا جرم ثابت ہوتا ان پر یہ بتا دی دیا یہ شریعت تو آپ جانو نہیں نہیں ارے بھائی بات سنو تو آپ اتنے باریک اور لطیق مسائل کو اچھال رہے ہو تو آپ شریعت نہیں جانتے ہو نہیں تھوڑا بہت جانتا ہوں ہمیں بات تو سنو تو آپ تھوڑا بہت جانتے ہو تو اپنی حدود متعین اور مقرر کر کے رہی ہے اتنے بڑے بڑے اکابرین علماء پر آپ جو ہیں میرے بھائی ان کے مقابلے کے اندر آپ آڈیوز چلا رہے ہو تو آپ اپنی حدود مقرر کر لو بھائی میرے خاص سے سب سے بڑے اکابرین تو دیوبند میں ہیں بے شک ہوز ہے میں کیا ہوتا ہوں کہ دیوبند کے طرح اکابرین ہے بھائی بات سنو ہم تو تقابل نہیں کرتے بھائی دیوبند ہی کے اندر جو اکابرین ہیں بات سنو یا نظام الدین کے اندر آساگیرین ہیں یا مظاہر کے اندر جو نہ میرے بھائی ان کا کوئی علمی میار نہیں ہم تقابل نہیں کرتے ہم اہلِ حلم حضرات کو اکابر ہی سمجھتے ہیں ہم یہ تقابل نہیں کرتے کہ دیوبند والے اکابر ہیں اور فلاں والے آساگیر ہیں اور تیسرے جو تیسرے جو دارول علوم ہیں وہاں والوں کا کوئی علمی میار نہیں ہے ہم نے کہا کہا کہ میرے بھائی دیوبند والے ہمارے اکابر نہیں ہیں ہم نے کہا کہا یہ تو بتاتیجی آپ ہم نے تو کہا نہیں کہا ہاں آپ یہ کہہ رہے ہوں نا آپ کے کہنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہوں کہ جو حضرت جی مہنہ ساتھ صاحب کے مطالقین ہیں اور محبین ہیں ان کا جو ہے نا دیوبند سے کوئی واسطہ نہیں اور وہ اہلے علم دیوبند والوں کے مطلب ان کے نگاہوں کے اندر ان کا کوئی باقار نہیں ہے ایسا بلکل نہیں حضرت یہ جو نا کھل جان آپ کے ذہن میں سے نکال دیجئے آپ دیوبند والوں نے کیا موقف جائے کیا کچھ کیا ہے دیوبند والوں نے موقف کس تعلق سے حضرت جی کے تعلق سے حضرت جی کے سے موقف تعلق انہوں نے ظاہر یہ کیا ہے کہ ان کے چند بیانات سمجھے وہ جو ہے مطلب اس پر اتمنان نہیں ہے ان کو دیوبند والوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ گمراہ ہو چکے ہیں کیا کہا ہے آپ بتائیے نا کیا کہا ہے آپ نے کہا یہ نہیں کہا ہے تو کہا کیا ہے نہیں نہیں آپ بتا دیجئے حضرت آپ تو مطلب آپ آپ تو دیوبند والوں کو تو ہم سے زیادہ قابل جانتے ہو تو ہم سے زیادہ ان کے تعلق سے آپ کو پتا ہوگا تو آپ بتا دیجئے آپ نے یہ بات کہی ہے یہ نہیں کہا ہے تو میں نے آگے پوچھا پھر کیا کہا ہے حضرت یہی کہی ہے مفتی ابو القاسم نومانی صاحب جو مہتمی میں دارال علم دیوبند ہے ہم مفتی ابو القاسم نومانی کی بات نہیں کہتے ہیں بات تو سنیے دیوبند سے ان کا تعلق ہے مہتمی میں حضرت ہم دیوبند کے موقف کی ہم دیوبند کے موقف کی ان کا دخل ہے وہ ان کا پرسلن معاملہ ہم دیوبند کے دارال علم کا موقف کی بات کرتے ہیں ہاں دارال علم کا موقف کی آپ بتائیے چلو آپ نے کہا یہ نہیں کہا ہے تو میں نے دوارال پوچھا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے جو چند بیانات ہیں ان کو اتمنان نہیں ہے یہ نہیں کہا ہے پھر کیا کہا ہے بتائیے آپ نہیں 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 آپ بھی یہاں دروگ گوئی سے کام کرتے ہیں کر رہے ہیں آپ نے کہا یہ نہیں کہا تیسا کیا کہا سے بتائیے آپ کیا با جانتے ہیں یہ ہی تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھائی دھارال علم دیوبند نے ایک میڈا گاڑی آگے لے رہا ہوں لے لیں دو آرام سے لے لوں شکون سے ساتھ آپ ہی جو انتظار کے اندر تو غلطی ہوئی ہماری اس کیلئے معافی نہیں غلطی غلطی کوئی نہیں انتظار کی معافی کہاں کہ ہوں ایسے آپ میں ایسے ہوں تانڈا کا تانڈا یہ کہاں آتا ہے مولانا حسین احمد مدنی جہاں کے رہنے والے ہیں مولانا ارشا صاحب مولانا محمود مدنی صاحب آتے ہیں ان کی رشتداریہ ہے سب جہاتوں میں ہیں ماشاء اللہ فیض جو انہوں نے آپ کو ملتے رہتا ہے وہ آتے رہتے ہیں مراقات ہوتی رہتی ہے بہت اچھی بات ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا بات سنیے کہ بھائی سب سے بہنا تو آپ جو نا کیا جرم ثابت ہوتا ہے شریعت کے نگاہ کے اندر اگر میں نے کہہ دیا کہ بھائی میں جو ہے یہ اس بات کو چھوڑی ہے نہیں نہیں ایک ایسا بات چھوڑی ہے مدہ تو اصل وہی ہے بھائی مدہ دیکھو مجھے جو اسکال ہے نا وہی ہے اور باقی تو یہ سب جو باتیں نا دیوبان کا موقف سمجھنا یہاں کا موقف یہاں کا موقف یہ تو بہت پرانی باتیں ہیں حضرت یہ تو یہ معاملہ یہاں چھوٹا تھا دیوبان نے کیا کہا آپ بتا دیجے آپ کو جو پتا ہے وہ مجھے بتا نہیں آپ بتا دیجے وہ موقف وہ جو ہے سرچ کر کے پڑھ لو تو نیٹ کر آپ نے سرچ کیا ہوا ہے تو بساتے خدا پتا دیجی اب میں جا کر کے نیٹ میں سرچ کروں گا ابھی تک آپ نے پڑھا نہیں کیا ارے بھائی میں پڑھ چکا ہوں لیکن کیسا ہے کہ ایک سال پرانا پڑھا ہوا ایک سال پرانا پڑھا ہوا بات سنو بات سنو میں خیالتا ہوں اس کو میں ڈھوڑی اپنے خیالتے ہیں اس کو گھر کے بات بھائی میں فریم منا کر کے رکھ دیا ہوں یہ روزانہ تعلیم دی ساب سے اس کو پڑھ رہا ہوں ہاں روزانہ اس کے مزاگری کے اندر ہے ہمارا اور آپ کا علمی مرکز کہاں ہے ہمارا اور آپ کا علمی میرا اور آپ کا علمی مرکز یہ تو دیوبان ہے دیوبان ہے اور بات سنو بات سنو چھوڑا چار جو ہے آئیمائ 호�وا آئیمائی اربا ابھی اس میں جو ہے ہم لوگ چونکہ ابو حنیفہ ہیں آئیناف میں سے ہیں تو ابو شافعی کا جو استحاد ہوگا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے جو استحاد ہوگا تو ہم کو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استحاد کو مننا ہے اب چونکہ ہمارا مرکز اچھا مجھے کیا بولتا بات سنو بات جگہ ہے اہناف کے اندر اگر کوئی مسئلہ اٹھکا تو بھائی دوسرے شفاوے سمجھے نا امام شافعی سے بھی مسائل کو لیا گیا لیں گے لیکن اس کے لیے اہناف کے ولمہ بیٹھیں گے اس کے لیے چونکہ اس ماملے میں استحاد میں کچھ پریشانی آ رہی ہے تو اہناف کے ولمہ ہی بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کیا کریں گے جو اکیلے نہیں کچھ پریشانی آ رہا ہے اچھا میں یہ کیا بات سنو دارال علوم دیوبند کی جو چار دیواری ہے وہ ہی دارال علوم ہے کہ اس کے علاوہ پورے دنیا کے اندر بھی دارال علوم ہے تو کیا آپ بتائیں نہیں آپ بتاتی جی نہیں آپ بتاؤں میرا سوال ہے بھائی تو آپ کے سوال کا تو میں جواب دے رہا ہوں آپ میرے سوال کا جواب دے رہا ہوں دارال علوم دیوبند کے اندر جنہوں نے علم حاصل کیا وہی ورسود الانبیاء ہے اس کے علاوہ کئی علم حاصل کرنے والے وہ بھی امبیاء کے بارد سے نہیں یہ بھی آپ پتا دیجئے جتنے بھی علم ہیں سارے کے سارے اور یہ بتا دیجئے کہ بھائی کیا ہوتا اس کو محضی کے اندر محضی کے اندر علمہ نے فیصلہ کیا تا کے نہیں کیا کئی لوگوں پر بھائی یہ کیا ہوتا اس کو کئی لوگوں پر علمہ نے فیصلہ کر دیا کہ بھائی یہ تو گمراہ ہے کس پے منصور حلاج رحمت اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا اب اس زمانے میں کچھ علماء کی ہوں گے تو مطلب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بات سبھیں علماء سے بھی گلتیاں ہوتی ہیں ہاں سمجھے نہیں بات سنیں علماء سے بھی گلتیاں ہوتی ہیں یعنی سے کہ محمد صاحب ہے جنہوں نے اپنے بیان میں گلتی کی تو انہوں نے معافی مانگی دیکھو بھائی خطا جو خطا جو بھائی ہر انسان سے خطا ہوگی صحابہ اکرام جو محفوظ ہے اس کے بعد کتنے اولیاء ہیں سمجھے نا سمجھے نا اولیاء ہے کہ کبیر بھی ہو سمجھے نا کہ بارے اولیاء بھی ہو ان سے بھی گلتیاں سرزد ہو سکتی ہے کیونکہ وہ انسان ہے اگر آپ یہ سوچ کے چل رہے ہو کہ دارو للم دیوبان والوں سے گلتی نہیں ہو سکتی اور میں یہ سوچ کے چل رہا ہوں کہ نظام الدین والوں سے گلتی نہیں ہو سکتی تو یہ تو کسا سکسیات پر کلو ہے ہماری سوچے نہیں ہیں کہ دارو للم سے گلتی نہیں ہوئی کچھ فضاوے دارو للم نے اپنے واپس بھی لیئے ٹھیک لیکن جو موقف انہوں نے شائع کیا ہے اس میں کونسی گلتی ہوئی ہے ذرا سہی اضاحت کر دیں بات تو سنیے دارو للم کا مسئلہ کیا ہے معلوم گا نہ وہ شورا کی طرف ہے نہ وہ نظام الدین کی طرف ہے یہ صحیح بات ہے کہ نہیں تو بات شورا بار بار یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہلِ دیوبند اہلِ شورا کے ساتھ ہیں یہ گلت بات ہے سمجھ رہے آپ یہ جو نبائی یہ گلت بات ہے تو پھر مسئلہ کہاں آ رہا ہے حضرت بات سنو آپ اچھا مہین کا عوضہ آپ مولانا سہاد صاحب کو گمراہ جانتے ہو کیا ہم نہیں جانتے ہم دیوبند کے نہیں بات سنو آپ کی نگاہ کے اندر ان کی شخصیت مطلب کیسی ہے گمراہ ہے یہ دیوبند کے تابع ہیں ہاں تو دیوبند جتنا کہے گا اتنا ہی آپ مانوں گے بس اتنا ہی ہی مانیں گے تو دیوبند نے میں آپ کو بتا دوں دیوبند نے کہیں یہ نہیں کہا کہ مولانا سہاد صاحب گمراہ ہے کیا کہا ہے سمجھے نا کہیں یہ نہیں کہا کہ مولانا سہاد صاحب گمراہ ہے آپ جو نا میرے بھائے ان کے فتحوہ کہو یا ان کا موقف کہو یا ان کا منظمون کہو اس کے اندر آپ جو نا یہ مجھے ثابت کر کے بتا دیجئے کہ دیوبند والوں نے کہہ دیا کہ مولانا ساتھ صاحب گمراہ ہے یہ جو کابلے اتحاد اور ان کی باتیں اور ان کی منشا پر لوگ نہیں چل سکتے ایسا کہاں کہا گیا آپ مجھے ثابت کر کے بتنا دیں میں نہیں بتا دیں ہم نے پوچھا کہا کیا ہے ہاں بھائی آپ تو یہ کیسا ہے کہ آپ تو ایسا لگ رہے ہیں کہ ماندب جان چھوڑانا چاہ رہے ہیں میں جان نہیں چھوڑانا چاہتا ہوں میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات سنیے میں نے کس لئے آپ کو فون کیا میں آپ کو بتاتا ہوں سنیے سب سے پہلی بات یہ بات ہے کہ آپ اگر مولانا ساتھ صاحب کو بات سنیے گمراہ جانتے ہو ہیلو جی جی خرمائی آپ تو آپ مولانا ساتھ صاحب کو گمراہ جانتے ہو تو دیوبان والے ان کو گمراہ نہیں کہتے ہیں تو لہٰذا آپ بھی ان کو گمراہ مت کہو ہم نے کب گمراہ کہا اگر مولانا ساتھ صاحب کو پر دارول علوم دیوبان کو اتمنان نہیں ہے تو آپ بھی جو نے اتمنان مت رکھو لیکن آپ جو نا مولان ساعت صاحب کے متعلق دارول علم دیوبند سے آگے مت بڑھو تو دارول علم نے کیا بولا بھی تو بتاؤ آرے وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا حضرات انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کے بیانات پر ان کو جو نا اپنیان نہیں ہے کموں بے شئے الفاظ ہیں سمجھے نا بھائی لبے لباب یہ ہے یہ فتوے کے کس نمبر پیچ پہلے سمجھے نا یہ لبے لباب ہے حضر میں نے کیا کہا کہ میں روزانہ اس کو پڑھتا نہیں ہو تازیم کے حساب سے تو تازیم میں تو تازیم کرتا ہوں دیوبند کی ان کی فتاوے کی تو میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی کہ آپ تازیم ہی کرو اور میں یہ کہہ رہا ہوں بات سنیے بات سنیے آپ یہ تنا ہی کرو جتنا دیوبند نے کہا ہے اس سے آگے مت بڑھو تو آپ پہلے دیوبند سے بھی متعلق نہیں رہوں گے آپ کی نگاؤں کے تر ان کی بھی قدر نہیں رہے گی آپ تو پھر ان سے بھی حد سے تجاوز کرنے والے بن جاؤں گے آپ یہ کام کرو کہ آج فتوہ پڑھ لو پھر میں کل صبح فات کرلوں ارے حضر بچہ میں کیا بولتا ہوں آپ نے لیکن میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا سوالوں کو جواب دے بات سنو ملائکہ کی تائید کا انکار کرنا بات سنو ملائکہ کی تائید کا انکار کرنا یہ کفر تکیں پہنچا دیکھ آپ کو ملائکہ کی تائید کا انکار کرنا کیونکہ ایمان مل گائب سمجھے نا میرے بھائی نظر کے مقابلے میں خبر کا یقین یہ جو بھی ہے یہ عالم خلق ہے سمجھے اور ایک جہان ہے عالم عمر کا سمجھے نا یہ عالم خلق ہے حضرت یہ ظاہری دنیا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو عالم عمر سے حکم مل رہا ہے سمجھے نا آپ کو ایک دانہ پہنچانے تک اور پانی پہنچانے تک سمجھے نا اس کے اندر بھی جو نام فریشتوں کا دخل ہے یہ سمجھے نا اس سے انکار کرتا ہے پرشتوں کا دخل ہوتا ہے سمجھے نا تو آپ اس سے انکار نہیں کرے تو آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی ملائکہ ہے اوڑنگoter کہتا ہے کہ ماں کے اندر ملائکہ نے کچھ جو نا مدد نہیں کی اور کچھ جو رہا ہے وہاں پر انھوں نے کام نہیں کیا یہ میں نے کہا کہا اے حضرت یہ ہی تو کہہ رہے ہو آپ نہیں اگر آپ نے بہت سنہیے یہ ہی کہہ رہے ہو آپ ملکل نہیں یہ ہی کہہ رہ Drew آپ کو یہ پتہ نہیں ہے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ نے بات سنو بات سنو دوسری کی بات آپ سنتے نہیں ہیں میں نے پیسرے کی بات نہیں سنتے بھائی ہم آپ کی سنو رہے ہیں ہم نے بہت آپ کی سنو رہے ہیں آپ کی پسیلیں اچھا میں کو آپ یہ بتا دیجئے کہ بھائی کیا جرم ثابت ہوگا مہا ساتھ صاحب پر اگر انہوں نے شریعت کی نگاہ سے اگر انہوں نے کہہ دیا کہ اورنگاباد اجتماع کے اندر ملائکہ نے آگر کے ساتھیوں کی مدد کی تو یہ کیا جرم ثابت ہوگا شریعت کی نگاہ کے اندر یہ بتا دیجئے کب فون کرو یہ بتائیے ساتھیوں کی مدد کی اس پر وہی نہیں اگر انہوں نے بات کے اجتماع کے اندر جو کام کیا آپ کو یہی بتا دیجئے ابھی حضرت میں کیا ہوتا ہوں اب میں جو نہ اپنی ذاتی ضروریات میں مجھے جانا ہے اس کے لئے پھر میں آنڈا فون کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک چلے 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 بہت اچھی بات آپ سے بات دولیں